اگر آپ نے میری ھٹی ایمل کے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلی لسٹ پہ جائیں مادو ویب ٹیک کی اور یہاں سے لارن ھٹی ایمل ان تھارٹی مینٹس اس میں میں نے تھارٹی مینٹس میں تمام ھٹی ایمل کے بیسک کو کور کیا ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ھٹی ایمل فارم کی طرف آئیں تو ھٹی ایمل فارم کیا ہوتے ہیں یہ میرا کوڈنگ ایڈیٹر ہے اور یہ ویب سائٹ کا ایک فولڈر بنائے ہو ہے میں نے ڈیکسٹاپ پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے دوبارہ اوپن کر کے فائل پہ کلک کروں گا اوپن فولڈر پہ کلک کروں گا ڈیکسٹاپ پہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں نے کیا فولڈر میں رہا ہے کس نام سے ویب سائٹ کے نام سے اس میں میں نے پہلے کام کیا تھا اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا تو ایٹی ایمل پہ یہاں پہ میں نے کلک کیا نیو فائل سیلیکٹ کی اور اس کو فائل جا کے سیو ایز کر دیا چونکہ آج ہم نیو پیج پہ کام کریں گے فارم ڈاٹ ایٹی ایمل کے نام سے میں نے پیج بنا لیا یہ فارم بن چکا سوری پیج بن چکا ہے اب اس میں ہم فارم کو ڈیزائن کریں گے تو یہ ایٹی ایمل سنڈیکس لکھ دیا جیسا کہ اس کے بارے میں پہلی ویڈیو میں بتایا تھا تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے باڈی کے اندر فارم جب بھی بناتے ہیں تو فارم کا ٹیگ یوز ہوتا ہے فارم کا ٹیگ سٹارٹ بھی اور انڈ بھی تو آج میں انپوٹ فارم کی انپوٹ فیلز کے بارے میں بتاؤں گا انپوٹ کا ٹیگ لکھا ٹائپ ایکول ٹو یہاں پہ ٹائپ اگر میں ٹیکس دے دوں تو یہ ٹیکس باکس بن جائے گا اس کی آؤٹپٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پر رائٹ کلک کروں گا سب سے پہلے سیو ایس کرنا ہے میں نے سیو ایس کر دیا ہے کاپی فائل پاتھ کیا اور بروزر میں جا کے میں اسے پیسٹ کروں گا اور یہ آؤٹپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس باکس ہمارے پاس بن چکا ہے تو اب اسی کو کاپی کر لیتا ہوں کیوں کہ انپوٹ جو انپوٹ یہ فیلز ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں بٹنز کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکس باکس بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بٹنز بھی ہوتے ہیں سب کے بارے میں بتاؤں گا ٹیکس کے بعد ایک پاسورڈ کی ہوتی ہے انپوٹ فیلڈ تو یہ بھی سیم اسی طرح ہے لیکن اس میں اگر ٹائپ کرتے ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے ٹیکس لیکن اس میں اگر ٹائپ کریں گے تو یہ دیکھیں نظر نہیں آ رہا مطلب یہ پاسورڈ کیلئے یوز ہوتی ہے یہ دوسری ٹیکس باکس صرف نام وغیرہ first name last name جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یوز ہوتی ہے اب میں copy paste پھر کر لیتا ہوں پہلا ٹیکس باکس پاسورڈ اب بھی اگر ہم نے کوئی پروفائل فوٹو اپلوڈ کرنا ہو کسی پیج پہ یا کوئی پی ڈی ایف ڈاکومنٹ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہو تو اس کے لیے وہاں پہ کیا یوز ہوتی ہے فائل ٹائپ کیا ہوگی فائل ctrl s میں نے کیا اور یہ فائل آگئی یہ دیکھیں یہاں سے چوز کوئی فائل چوز کریں اور اپلوڈ کریں اس طرح تو تین input fields کے بارے میں بتا دیا ہے اور last اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ہے date یہ کیا جب date of birth وغیرہ کہیں پہ انٹر کرنی ہو تو وہاں پہ یوز ہوتی ہے یہ کلینڈر آ جاتا ہے پورا یہ دیکھیں یہ کلینڈر آ گیا تو سب کی output پہ دکھا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ تک کہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو تو یہ input first text کے لیے second password کے لیے just یہ type یہاں سے change کرنی پڑتی ہے باقی input کا tag same لکھنا ہے ابھی کچھ buttons کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو input کا tag use کر کے ہی کچھ buttons بھی بنتے ہیں input types ایک تو simple button ہوتا ہے اس کی type کا رکھنی پڑتی ہے submit input type submit اس کو دکھا دیتا ہوں میں یہ button آ گیا یہ دیکھیں submit کا button ہی لیکن یہاں پہ ایک login sign up یا کچھ اور آپ کو show کروانا ہے تو just اس button type کے بعد یہاں پہ کوئی value دے دیں اور value کے اندر میں build first login لکھ دیتا ہوں تو اس button پہ کیا show ہوگا login لکھا ہوا آئے گا یہ دیکھیں تو یہ ایک button تھا simple ابھی اگر check box کہیں پہ آپ نے use کرنا ہے check box اس وقت use ہوتا ہے جب آپ کے پاس مطلب کسی page پہ ہے آپ کی یعنی what's your favorite game تو نیچے بہت سارے options دیئے ہوں ہاکی کرٹ فوٹبال تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک select کرنا ہو تو وہاں پہ check box کا use کریں گے اب check box یہ tick کرتے ہیں جس پہ یہ دیکھیں یہ check box آگیا اب اسی طرح ایک radio button بھی ہوتا ہے input type just یہاں پہ کیا دینی ہے ہم نے اس میں radio تو یہ radio button بن جائے گا اب ان کا use کہاں پہ ہوتا ہے آپ میں ایک example بھی دکھا دیتا ہوں میں simple یہاں سے facebook کو open کر لیتا ہوں یہ فیس بک کا تو یہ دیکھیں یہ gender کے آگے یہ male female custom یہ جو option آ رہے ہیں یہاں پہ یہ کیا ہے یہ select کر رہے ہیں ہم ایک یہ کیا use ہوئے ہیں radio button use ہوئے ہیں اور یہ اوپر کیا use ہوئے ہیں یہ text boxes use ہوئے ہیں text یہ password کے لیے input type کیا ہوگی password اب یہ different ہیں اور ہم جو design کر رہے ہیں وہ different ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی CSS bootstrap اور چیزیں use کریں گے تو مزید اس کو beautiful بنائیں گے ابھی جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ form inputs کے بارے میں انپوٹ کتنی طرح کیا ہوتی ہیں لیکن یہ different ابھی form inputs type hidden بھی ہوتی ہے اس طرح اور different ابھی input fields ہوتی ہیں لیکن mostly جو use ہوتی ہیں وہ یہ use ہوتی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ کو اس کی سمجھا گئی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح میرے باقی ٹیٹوریلز بھی اگر آپ HTML کے ابھی beginners ہیں تو HTML کی میرے چینل پہ اس بادو ویب ٹیک پہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی HTML کے related اور اس CSS کے related اپلوڈ کروں گا CSS آپ HTML سیکھ سکتے ہیں CSS Bootstrap PHP تمام ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ